ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو جامی امیلی اسلامیہ کی بی اے سائیکالوجی سوشالوجی اینڈ بی اے بی اے سی آنرز چوگرافی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اگزام پیٹرن کیسا ہے اور اگزام میں کس طریقے کوشنز آتے ہیں کیا ٹاپکس کے اوپر کوشن آتے ہیں اب یہ جو تینوں برانچز ہیں ان میں ایک ہی پیپر ہوتا ہے تینوں برانچز کے لوگوں کو ایک ہی پیپر دینا ہوتا ہے اور اس کے بیسز پر ہی آپ کو یہ سب ملتا ہے چلیے اب اگزام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کا جو اگزام ہوتا ہے وہ 1 hour and 45 minutes کا ہوتا ہے جس میں آپ کے 100 marks ہوں گے مطلب 1 گھنڈہ 45 minutes یعنی کہ 105 minutes کا ہوگا اور 100 marks کا ہوگا اور اس میں 100 questions ہوں گے اب آپ کو 105 minutes میں 100 questions کرنا ہے تو لگ بھگ آپ کو 1 minute میں 1 questions کرنا ہے تو یعنی کہ questions جو ہوں گے وہ to the point ہوں گے مطلب آپ just read کریں گے اور tick کریں گے آپ کو اس level کے ہی questions کو کرنا ہے اب اس میں negative marking ہوتی ہے اگر آپ ایک question wrong کریں گے تو 1 by 4th کی negative marking ہو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے 4 questions غلط ہوتا ہے تو آپ کا ایک question cut جائے گا آپ کے correct answer میں سے اس entrance میں 4 topics پر سے questions ہوتا ہے مطلب 4 sections میں ہوتا ہے entrance کا جو paper ہوتا ہے 4 sections میں divide ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے language skill یعنی کہ english جو 20 marks کا ہوگا journal awareness 40 marks کا reasoning 20 marks and social awareness 20 marks کا ہوگا total total ہوگے 100 marks تو یہ اسے 4 section ہوتے ہیں اب ان کے 4 section کو discuss کر لیتا ہے کہ کس طرح کے topics ہمیں پڑھنے چاہیے اس میں جو english کا جو part ہے وہ 20 marks کا جو ہے اس کا میں نے جو last year کے 4 سال کی جو paper دیکھے ہیں اس کے basis پر میں بتا رہا ہوں آپ کو اس میں type 1 جو آ سکتا ہے question وہ fill in the blanks کی format میں آ سکتا ہے جو اچھے کی word meaning آ سکتے ہیں fill in the blanks کی format میں مطلب آپ کو ایک fill up دے دے گا اس میں ایک word کو underline کر دے گا اور اس کے place پر آپ کو اس کا meaning بتانا ہوگا اب یہ word meaning کسی اور format میں بھی آ سکتے ہیں کہ ایک word دے دے گا directly آپ کو 4 mcqs دے دے گا اس میں پوچھے گا کہ اس کا meaning آپ کو nearest meaning بتانا ہے دوسرا format جو اگزام میں آیا ہوا ہے وہ ہے fill in the blanks of opposite words fill in the blanks verb کی format میں بھی آئے ہوئے ہیں synonyms پوچھے گئے ہیں یعنی کہ vocab strong ہونے چاہیے آپ کا اگر آپ کو اس questions کو attempt کرنا ہے word meaning opposite verbs synonyms fill in the blanks of pronouns مطلب pronouns کو fill کرنا ہے جیسے کہ fill in the blanks دے دے گا اس میں he اور she it they یہ ان میں سے کون سا آئے گا finding the error in the sentence مطلب ایک sentence دے دے گا یا پھر ایک passage دے دے گا اس میں error find کرنا ہوگا اس کی particular lines کے اندر دوسرا جو آتا ہے idiom and phrases کی format میں آ سکتا ہے اب ان topics میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے exam میں سارے topics آئیں ان میں سے کوئی دو topics پر بھی صرف question پوچھ لے گا کہ آپ کو دس question fill in the blanks کی format میں پوچھ لے اور دس question کچھ اور paragraph دے کے یا passes دے کے بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور arranging the sentence مطلب آپ کو اگر یہ topics آپ نے cover کر لیے تو exam mail آپ کا questions انگلیش میں ہو جائے گا مطلب اسی type کی basis پر question آتا ہے mostly ٹھیک ہے اب journal awareness اور social awareness کی کوئی ایسی limit نہیں ہوتے اور specified کوئی slivers بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر ہمیں کچھ important points ایمپورٹنٹ topics cover کرنے ہوتے ہیں تو ہم ان topics کو cover کر سکتے ہیں اب اس میں آپ کو صرف ان کی basic information آپ کو ہونی چاہیے تو اس کے topics دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پتا ہونے چاہیے awards and honors کے بارے میں جو 2019 یا 2020 کے اندر 2019 اور 20 میں جو awards ملے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ کون سے awards ملے ہیں اور currently کون سے awards news میں رہے ہیں دوسرا topic ہمیں پتا ہونے چاہیے current affairs کے بارے میں actual میں یہ جو ہے journal awareness اور social awareness یہ current affairs کے پارٹ ہوتا ہے مطلب current میں ان topics میں سے کیا چیز news میں رہی زیادہ تر جو ہوتا ہے نا اسی کے پر question آتا ہے تو اگر ہمارے current affairs strong ہیں تو یہ سب ہم easily کر لیں گے basic knowledge ہمیں constitution of india کے بارے میں ہونے چاہیے awards organizations کے بارے میں پتا ہونے چاہیے awards organization جیسے کی WHO, united nations, human rights commission اور united nation ہو گیا اور economic survey of india جو کرتا ہے world bank یہ سب کے بارے میں پتا ہونے چاہیے indian polity, pre and post independence independent سے پہلے کے بارے میں ہمیں basic information ہونے چاہیے basic knowledge ہونے چاہیے مغلز جیسے ہو گئے اور world politics, human rights, archaeology and ancient india مطلب جیسے کی ہڑپا civilization کے بارے میں question پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی history of medieval and modern india medieval and modern india میں جیسے مہاتما گاندھی اور ان کے revolutions کے بارے میں پوچھ لیتا ہے introduction of world history indian physical environment games and sports کے بارے میں games and sports کے بارے میں جو currently games india نے جیسے کوئی competition ہوا ہے اس میں کون سے country میں ہوا ہے وہ کون سے team نے جیتا ہے abbreviation and acronyms prominent books and author مطلب latest جو books ہیں اور یا پھر کچھ famous books ہوتی ہیں جیسے کی مہاتما گاندھی کی کوئی book ہوگی نہرو کی جوالل نہرو کے اوپر book ہوگی یا پھر انہوں نے جو book لے کی ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو یہ سارا part جو ہے general awareness اور social awareness میں آ جاتا ہے اب last part جو ہمارا last section جو ہے وہ ہمارا ہے reasoning اب reasoning کے اندر آپ کو اگر one minute میں one question کرنا ہے تو آپ کا جو question ہوگا وہ کافی easy ہوگا تو آپ کو ان سب topics کو cover تو کرنا ہے لیکن ان سب ان سب topics میں easy level کے questions آپ کو کرنا ہے اب reasoning کے جو topic ہے verbal reasoning verbal analogy اور letter series letter series میں مطلب آ جاتا ہے کہ جیسے a کے بعد c دے دیا c کے بعد e دے دیا مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں gap کتنا ہے کس format میں ہے اس حساب سے ہمیں change کرنا ہوگا اور اپنی series کو آگے predict کرنا ہوگا اور topics جو ہیں وہ syllogism ہیں odd one out مطلب آپ کو کچھ four word دیوں گے اس میں سے odd one out find کرنا ہوگا age problems ہو سکتی ہیں اور blood relations blood relations میں بھی question آئے ہوئا ہے کبھی کبھی مطلب جو previous yearbook کے paper ہیں لیکن blood relations ہو گیا رہا یا پھر age problems ہو گئی اب یہ سارے topics کو ہمیں کرنا ہی ہیں لیکن ہمیں جو mostly focus کرنا ہے وہ کرنا ہے number series پر letter series پر odd one out پر کیونکہ mostly جو reasoning میں questions آئے ہوئے ہیں وہ انہی تین topics پر آئے ہوئے ہیں اور ان سب topics کو میں نے بھی cover کر رکھا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو logical reasoning والی series میں link اس کا description box میں دے دوں گا وہاں سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس میں کچھ journal awareness کی questions بھی کر آئے ہوئے ہیں ایک series journal awareness کی بھی ہے current affairs کی بھی ہے اور english کی بھی series ہے ان سب کے link میں description box میں آپ کو دے دوں گا لیکن ان questions کو کرنے تک آپ کو یہ دھیان لگنا ہے اس میں میں نے کچھ بعد میں جو question کر آئے ہیں مطلب جیسے کوئی topic پڑھایا ہے تو اس میں پہلے easy question کر آئے ہیں اور بعد میں tough question کر آئے ہیں تو آپ کو صرف اس میں easy والا part ہی کرنا ہے letter series اور اس میں کچھ اور بھی topics ہیں لیکن آپ کو وہ سب topics نہیں کرنے ہیں جو میں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں ان topics کو آپ cover کر لیں وہ sufficient رہے گا reasoning کے perspective سے i hope کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ information اچھی information ملے ہوگی آپ کا exam کے بارے میں چلی ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں